السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے لیکچر میں ریڈ کیا تھا پریونشن آف کروئین پریونشن آف کروئین کے ہمارے پاس تھے ٹوٹل چار پوائنٹ ٹھیک ہے تو چار پوائنٹ کاؤن سے تھے ریمیوول آف سٹین پینٹس ان گریزنگ ایلوئنگ اینڈ میٹیلک کوٹنگ اب دیکھیں اس میں پریونشن آف کروئین کا مطلب تھا کہ ہم نے کروئین سے حفاظت کرنی ہے آئرن کی یا کسی بھی ایسے میٹل کی جس کو کروڈز ہو سکتا ہے یعنی جس کو زانگ لگ سکتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلا تھا ریمیوول آف سٹین دوسرا پینٹ ان گریزنگ جیسے ہم اپنے پینٹ کرتے ہیں عام طور پر پاکستان میں یہ ہی چلتا ہے کہ زیادہ تر ہم پینٹ کیا جاتا ہے چیزوں پر جیسے ہمارے گھروں میں دروازے گریز وغیرہ ان کو پینٹ کیا جاتا ہے گریزنگ کب دی جاتی ہے یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں جو چین ہوتی ہیں اس پر وہ گریز لگاتے ہیں تو وہ تاکہ گریز جو چین ہاں اس کو زانگنا لگ جائے ایلوئنگ جو ہے ایک پرانا میتھڈ میں آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہوتا ہے ایلوئنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب دو میٹلز آپس میں مکس کر دی جاتے ہیں یعنی کہ آئرن کو کبھی ہم زینک کے ساتھ کبھی ٹین کے ساتھ اسی طرح کبھی کرومیم کے ساتھ اگر ہم اس کو مکس کر دیں یعنی دونوں میٹلز کو ہم پکلا دیں گے پکلا کے دونوں کے دونوں میٹلز کو آپس میں مکس کر دیں گے اس وجہ سے وہ پھر آئرن نہیں رہتی جیازے سٹیل بن جاتا ہے جس کو سٹینلیس سٹیل بھی کہتے ہیں اس طرح سے نیکسٹ جو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ٹوپک تھا وہ ہے میٹیلی کوٹنگ یہ میں نے لاسٹ ٹیم بھی پڑھایا تھا لیکن ہمیں تھوڑا سے اس کو دوبارہ ریوائز کروا دوں گا اس میں اس میں سوالی کوٹنگھ ہوتی ہے میٹیلی کوئٹنگھ ہمارے پاس 4 Czynt کا اس کے لقے پہنچ کر لکھ س Bev جیسے ایک میٹل مٹوس ہوتی ہے میں ساتھ ٹھوڑی سی گھرافیکل ڈیزائننگ بناتا جاتا ہوں کہ یہ سبس یہ ایک میٹل ہے کوئی بھی آئرن کی شیٹ ہے آئرن کی شیٹ ہے ثبتت مکس و بھی کٹی ہے آئرن اس کے بے ایک میٹل ہے یہ آئرن ہے آئرن خود ایک متل ہے اس کے اوپر ہم کہا کرتے ہیں کوئی ایسی متل کی لیئر چڑھا دیتے ہیں بلکل جیسے پینٹ کیا جاتا ہے اس ט dr ایک لیئر چڑھا دیتے ہیں یعنی ایک اور مٹل کی Lan細 چلاتے ہیں کوئی پینٹ نے کرتے کچھ عز نہیں گرتے پینٹ کی طرح کا ایک کام کر hopsر ہیں جو کہتے ہیں متل کے اس متل کے اوپر ایک اور مٹل کی Lays چڑھا دیتے ہیں عام طور پر کون! کون سے مٹل چڑھا جاتی ہیں جن لیئر چڑھائی جاتی ہے زینک کرومیم یا پھر ٹین ٹھیک ہے یہ تین ایسی میٹلز ہیں جن کی لیئر ان کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم کروڈز ہونے سے زنگ لگنے سے بچا سکتے ہیں اس طرح کی سب سے اچھی اگزیمپل جو ہمارے پاس ہے وہ آپ نے کوک کے کین پی ہوں گے دیکھے ہوں گے ٹھیک ایسی طرح مقصی قسم کے جو ہمارے پاس مقصی جو پیکنگ میں جو ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کے آپ کھول کے آپ ان کو کھول کر دیکھیں اندر سے سیلور کلر کی لیئر ہوتی ہے اس طرح سے سیلور لیئر چڑھی ہوئی ہوتی ہے کوئی بھی ایسی طرح سے وجہ سے سارے آئرن کے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی نہ کوئی لیئر چڑھی ہوئی ہوتی تاکہ اس کو کروڈز ہونے سے بچایا جائے تو اس کے میٹیلی کوٹنگ کے آگے دو میتھڈ ہیں جو میٹیلی کوٹنگ کے آگے دو میتھڈ ہیں اس کے آئرن میں لکھا ہوا تھا کہ میٹیلی کوٹنگ کیا ٹیک پلیس بای فیزیکل ایز دوسرا ہے الیکٹرولیٹک میتھڈ یعنی کہ میٹیلی کوٹنگ کے ہوگئے دو میتھڈ ایک تو ہو گیا فیزیکل دوسرا ہے الیکٹرولیٹک دو میتھڈ ہیں میٹیلی کوٹنگ دو اتنا دے یعنی کہ میٹیلی کوٹنگ کیا ہے بتائیے میں نے یا تو زینگ کرومیم یا پھر ٹین کو ہم نے اس آئرن کے اوپر لیئر چڑھانی ہے تین کی زینگ کی یا پھر کرومیم کی تاکہ آئرن جو ہے اس کو راست نہ ہو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی زنگ نہ لگے تو اس کے دو میتھڈ ہیں ایک فیزیکل میتھڈ ہے ایک الیکٹرولیٹک میتھڈ ہے فیزیکل میتھڈ ہم نے آج پڑھنا ہے الیکٹرولیٹک میتھڈ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو اس میں فیزیکل میتھڈ میں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں مزید یعنی کہ اس میں ہمارے پاس ایک آجاتا ہے زینگ کوٹنگ دوسرا ہمارے پاس ہے اپڑا تین کوٹنگ ٹھیک ہے تو زینگ کوٹنگ اور تین کوٹنگ تین کا فارمولا یہ ہوتا ہے اور زینگ کا فارمولا تو اب ہم فیلال سب سے پہلے سٹیڈی کر لیتے ہیں زینگ کو زینگ کوٹنگ کا میتھڈ وہاں پہ پہلے میں ریڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سا 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 سمجھاتا جاؤں گے زینگ کوٹنگ کے بارے میں لکھا کہتے ہیں زینگ کوٹنگ فیزیک دیکھیں یہاں لکھا ہوا تا ہے میٹیلی کوٹنگ کین ٹیک پلیس فیزیکل ایز و ایلیکٹرولیٹی کے میتھڈ فیزیکل میتھڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس زینگ کوٹنگ ہے یا پھر اس کو گیلوانائزنگ بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں تا پروسیس آف کوٹنگ اتھین لیئر آف زینگ اون آئرن اس کارل گیلوانائزنگ سمجھا کہ وہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں تین لیئر بہت پتلی سے ایک لیئر چڑھانی ہوتی ہے زینگ آئرن کے اوپر اس کو گیلوانائزنگ تو کہتے ہیں یہ پروسیس کریڈ اوٹ بائی ڈپنگ اکلین آئرن شیٹ ان آزینگ کولورائیڈ باتھ سب سے پہلے پوائنٹ ہے اس کا کلین آئرن شیٹ ان آزینگ کولورائیڈ باتھ مین کے ہم نے سب سے پہلے کرنا کہا ہے یعنی ہمارے پہلے پوائنٹ ہوگا کلین دا شیٹ یہ جو سامنے شیٹ ہم نے دیکھ رہی ہے کلین دا شیٹ کونسی شیٹ آئرن شیٹ آئرن شیٹ ہم نے اچھی طرح کلین کرنا ہے نیکس پروسیس کیا ہے نمبر ٹو دیپ کرنا ہے ہم نے دیپ ان زینگ کولورائیڈ باتھ زینگ کولورائیڈ باتھ اب یہ شیٹ میں یہی والی لے رہا ہوں ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک ٹبز ٹھیک ہے یہ انڈسٹریل طور پر یوز ہوتا ہے لازمی بات ہے ہم نے اتنے سارے کینز ساروں کی شیٹ ہوتی ہے انڈسٹریل طور پر ایک بڑا سارا ٹب ہوتا ہے اس کے اندر ہم کرتے ہیں آئرن شیٹ ہم اندر دیپ کر دیتے ہیں جو کہ ہم نے صاف کی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم نے کلین کی ہوئی ہے یہ آئرن شیٹ ہے اس کو ہم نے اندر ڈپ کر دینا ہے اور جس کے اندر ڈپ کرنا ہے یہ جو سارا سلوشن ہے یہ زینگ کولورائیڈ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ آئرن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو زینگ کولورائیڈ بات کے اندر ڈپ کر دینا ہے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ہیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ سارا پوائنٹ بھی بنا لیتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو زینگ کولورائیڈ بات کے اندر ڈپ کی تھی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس ہی کو ہیٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ہیٹ کرنا ہے تو ہم جب ہیٹ کر لیں گے تو ہیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو ہم شیٹ تھی اس کو ہم ریموو کریں گے نمبر ثری ہے ہیٹنگ ہیٹ کریں گے اس کے بعد نمبر فور ہے ریموو دا آئرن شیٹ آئرن شیٹ جو جس کو زینگ کولورائیڈ بات میں ہم نے ڈپ کیا تھا اس کو ہم ریموو کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو رل کرنا ہے مولٹن زینگ میٹل بات ایک اور ہمارے پاس ایٹ کی کو گیا اس میں صرف زینگ مٹل ہیں欸 اس کے اندر نے دانوں کولورائیڈ پیل ریموو دانوں ملٹن زینگ میٹل ہے اس کے اندر پھر ہم اس کو رول کر دیں گے یعنی اس شیٹ کو رول بنا کر اس کے اندر ہم گزاریں گے رول کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں شگر کین جیس ہوتا ہے جننے کا جو جیس ہوتا ہے اُس کے اندر آپ نے مشین کو دیکھا گا وہوں کا میں سے گھوم رہے ہوتا ہے اس طرح سے رول کیا جاتا ہے اور کے لیے رول ہونے کے بعد یہ سیدھا اس کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے پر اسی بات کے اندر اسی تب کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر میں فیفت پوائنٹ بنا ہوں تو یہ ہمارے پر رول انٹو زنک میٹل زنک میٹل بات اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے آخری بنے گا وہ ہے ایئر کول ایئر کول کا مطلب ہے اس کو پھر باہر نکال کر ہوا میں ہی سکھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو کولرز میں ڈالا جائے یا پھر کسی تھنڈی جگہ پر رکھا جائے نہیں صرف آم سیم سادہ سی ہوا میں اس کو رکھ دیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو زنک ہوتا ہے ایک آئرن کے پر سارا زنک جو ہوتا ہے وہ کوٹ ہو جاتا ہے اب اس کے ہم ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں کیا کیا فائدہ ہیں اس کے جو کہتے ہیں ایڈوانٹیجز 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 کا علاہدہ سے پوائنٹ بنائیں گے ہم اوپر سب سے پہلے گلونائزن کی ڈیفینیشن تھی اس کے بعد میں نے چھ پوائنٹ دکھایا ہے چھ پوائنٹ کرنے ہیں اس کے بعد ایڈوانٹیجز کا علاہدہ پوائنٹ ہے ایڈوانٹیجز 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 گلونائزن is that زنک پروٹیکٹ دا آئیرن اگینس کرویزن ایف ایون آفٹر دا کوٹنگ سرفیس ایز بروکن کہتا ہے زنک اتنی زیادہ اچھی گلونائزنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جو کین کی جو سرفیس ہے اگر کئی سے ٹوٹ گئی ہے تب بھی اس کو زنگ نہیں لگے گا تب بھی یہ ویسی کہ ویسی رہے گی ٹھیک ہے کے بعد نیکس دیکھتے ہیں ٹین کوٹنگ ٹین کوٹنگ میں لکھا گیا تھا it involve the dipping of clean sheet of iron in the bath of molten tin بلکل ویسی کام کرنا ہے یعنی کہ ہم نے پگھلائی ہوئی ٹین کے اندر اس کو dip کرنا ہے بات کرنا ہے and then passing it through the hot rollers اس کے بعد گرم rollers ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے رولر میں نے بھی بتایا شروع میں کہ جیسے ہم گنے کا جوس پیتے ہیں اس میں جو رولرز ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ بہت گرم سے رولرز ہوں کے اندر سے گزارا جاتا ہے such sheet are used in the sheets ہیں مختلف قسم کی can یا مختلف بطل کے لئے use ہوتی ہیں کہتے ہیں the tin protect the iron only advantage or disadvantage is as long as its protective layer remain intact تین صرف تب تک iron کو protect کرے گی بچائے گی جب تک وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے once it is broken اگر کہیں پہ بھی اس طرح کے can جاتی ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے and iron is exposed iron سے دکھنے لگ جاتا ہے to the air and water a galvanic cell is established and iron rust rapidly اور وہ اس کے فورا ہی یعنی اس کے اندر کیا ہوگا اگر جیسے ہی کوئی بھی چھوٹا سا کٹ پڑ گیا یا کئی سے ڈیمیج ہو شروع میں اس کے پوائنٹ ہیں اس کے بعد ہم آئے پاس کا ڈیس ایڈوانٹیج لکھا ہو ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور آج آپ اچھی طرح ارپی بڑی دھیان سے کرنی اس کے پوائنٹ وائز بنا کے مجھے دکھائیں اس کی بہترین اچھی آرپی کرنی ہے